اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سالو کرنے جارہے ہیں ریڈ سپارٹ کی بک کو اس وقت سب سوال کر رہے ہیں کہ سر ہمیں پریکٹس کوشنز بھیج دیے جائیں تاکہ ہم پریکٹس کر سکیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ریڈ سپارٹ کی بک ڈاؤنلوڈ کر لیں میں ڈاؤنلوڈ جہاں سے کرنے ہی ویب سائٹ کا لنکھ ڈسکرپشن میں اٹ کر دیتا ہوں آپ جسی میری ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں پر تمام سبجکس کے لئے آپ کو ریڈ سپارٹ مل جائے گے آپ ایزیلی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اے لیولز کے کیسٹنز پوچھے جاتے ہیں اس میں اگر آپ اس کو سولف کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کسی بھی سوال کو بڑی آسانی سے سولف کر سکتے ہیں بڑے quality questions ہوتے ہیں اور exam میں اس سے سوالات پوچھے بھی جاتے ہیں میں آپ کو یہاں پر chapter number one جو ہمارا fundamentals of chemistry تھا جس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اس کی questions solve کرواؤں گا کچھ ہم آج کی ویڈیو لیکشز میں کریں گے کچھ ہم کل کی ویڈیو لیکشز میں کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اپنے پاس solve کر رہے ہوں گے اپنی copies آپ لوگ کھول لیں جس میں آپ لوگ اپنا solution کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں chapter number one کی طرف یہ بیٹے content ہے انشاءاللہ اس تمام content کو ہمیں complete کرنا ہوگا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں 8 chapters ہیں 1st year کے ہمارے پاس پھر ہمارے پاس 2nd year کے chapters ہیں اور اگر آپ نے red spot پوری solve کر لی تو انشاءاللہ کسی بھی MCQ میں آپ کو پھر problem نہیں ہوگا بڑے quality MCQs ہیں یہاں پر اور یہ جب آپ download کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے تو آپ کے پاس یہ book automatically آ جائے گی یہ book آپ دیکھ رہے ہیں میں scroll کرتا ہوا chapter number one کی طرف جا رہا ہوں اور اب میں یہاں سے questions کی طرف آتا ہوں اور questions کو میں یہاں پر bold کر دیتا ہوں تاکہ آپ سب لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سوال کو دیکھ سکیں جی students ہم آگئے اب chapter number one کی جانب اور chapter number one میں ہم آگئے پہلے سوال کی جانب آپ ساتھ ساتھ copies اپنے رکھیں گے میں آپ کو hint یہاں پر بتا دا رہوں گا میں آنچاز آپ کو نہیں بتاؤں گا answers آپ خود solve کر رہے ہوں گے اس book میں answers بھی موجود ہیں ہمارے پاس download بھی ہو جائے گی اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ سر ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کب کیا استعمال کرنا ہوتا ہے تو جتنے بھی A levels کے students ہیں ان کے لیے اب بہت زیادہ آسانی رہے گی because ان کو اس طرح کے سوالات نہیں ملتے اور کہیں سے question ہے the relative atomic mass of boron which consists of isotopes B105 and B115 is 10.8 what is the percentage of B115 atom in the isotopic form اس ورن جب بھی کسی MCQ کو solve کریں اس وقت یہ یاد رکھے گا کہ آپ سے امتحان میں یہ نہیں پوچھا جائے گا اس جیسا پوچھا جائے گا تو صرف جواب کی طرف ہمیں نہیں آنا ہوتا ہمیں اس concept کو سمجھنا ہوتا ہے جس سے آپ کو جواب ملے گا یاد رہے MCAT, ECAT, MDCAT کی تیاری کرنا محنت بہت لگے گی آپ کی اس میں میں اسے ناممکن نہیں کہوں گا اگر آپ لگن کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے کوئی بھی چیز آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگی آئیے اس ورن اس کے solution کے طرف بڑھتے ہیں اس ورن جب بھی اس طرح کا سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک فاملہ ہے average atomic mass is equal to atomic mass of an isotope multiply by fractional abundance ضرور نہیں کہ بورون پر یہ آپ سے سوال پوچھا جائے کسی پر بھی آپ سے ایک question پوچھا جا سکتا ہے تو اس step آپ کو بیٹے پتا ہونے چاہیے آپ کہتے ہیں سر یہاں پر جب ہم بورون کی لئے کہتے ہیں تو ہم نے 10amu اس کا mass لیا یہاں پر fractional abundance آپ کے پاس آتی ہے اس کی x جب آپ آتے ہیں بی 115 پر تو اس کا mass کتنا ہے سر 11 ہے اب اس کی fractional abundance کتنی آ رہی ہے آپ کے پاس سر 1-x آ رہی ہے because اگر total آپ 1 consider کرتے ہیں کسی بھی substance کو جب سارے fractions ملتے ہیں تو اس میں سے اس کو minus کر دیں گے 1-x کہہ دیں گے average mass کتنا بتایا ہے average mass ہمیں 10.8 بتایا ہے اب ہم نے جو equation تھی ہمارے پاس equation number 1 اس میں سب کچھ put کر دیا کہ average آپ کے پاس 10.8 آ گیا ہے 10 multiply by x plus 11 multiply by 1-x same آپ نے اس formula کو اٹھا کر یہاں پر put کر دیا جب آپ اس کو solve کرتے ہیں تو x کی value آپ کے پاس آ جاتی ہے 0.2 یعنی percentage abundance جو آپ نے یہاں پر معلوم کیا تھا x اس کی value کتنی آ گئی ہے 0.2 اگر percentage نکالیں گے تو کتنی آ جائے گی 20% تو آپ کے پاس boron 510 اس میں کتنا پرسنٹ موجود ہے sir 20% موجود ہے تو اگر آپ کے پاس boron 510 20% موجود ہے تو total 100 ہوتا ہے آپ کے پاس 100 میں سے 20 کو minus کر دیں تو آپ کے پاس کیا answer آئے گا 80 آئے گا آپ direct بھی نکال سکتے ہیں یا پھر abundance آپ کے پاس کتنی تھی 1-x یعنی 1-0.2 answer آ آپ کے پاس 0.8 0.8 کو اگر آپ multiply کرتے ہیں 100 سے تو آپ کے پاس answer آتا ہے 80 اس کا answer تھا ہمارے پاس 80% تو اس ون option number D آپ کے پاس یہاں پر صحیح جواب ہے آئیے 2nd question کے طرف بڑھتے ہیں اس ون 2nd question ہے in the absence of a catalyst ammonia burns in an excess of oxygen to produce steam and nitrogen what is the volume of oxygen remaining when 60 cm cube of ammonia is burned in 100 cm cube of oxygen all volumes measured at the same temperature and pressure اس ون آپ کو equation نہیں دی جاتے اور آپ کو equations اسی وقت بنانی ہوتی ہیں جب آپ theory lexos کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ammonia کی oxidation کے reactions آتے ہیں آپ کو اتنا quick ہونا ہوتا ہے اس کو form کرنی کے لیے کہ آپ اسی وقت اپنے پاس رف وقت میں اسے form کر لیتے ہیں اور کوئی بھی equation جب تک balance نہیں ہوگی آپ solve نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے کتنی میند کی ضرورت ہے جو میں بار بار آپ سے کہ رہا ہوں کہ آپ پڑھنا ہوگا time پر پڑھنا ہوگا وقت لگانا ہوگا ایک گھنڈ لیکس کو سننا ہوگا اس کے لاوہ آپ کتاب پڑھنے ہوگی تو کتنا زیادہ important ہے آپ کے لئے پڑھنا یہ ریس ہے جس میں وہ جی سکتا ہے جو تیز بھاگ رہا ہوگا اور تیز بھاگ نے کا مطلب یہاں ضرورت ہوگی سر 3 divided by 4 multiply by 60 اب اس طرح کو ہم solve کیسے کریں سر 4 اور 60 کو آپ easy solve کر سکتے ہیں یہاں پر 4 1 4 15 solve ہوگیا 3 multiply 15 کتنا ہوتا 45 آپ کو سوال میں کتنا دیا ہوئے سر 100 تھا آپ کے پاس 100 میں سے 45 کو minus کر وہ غلط ہو جاتا ہے چونکہ آپ کو ساتھ میں بھی بتا گیا تھا کہ total آپ کے پاس کتنا تھا 100 cm of oxygen تھا تو آپ کو یہ minus کر کے بتانا ہوگا کتنا آپ کے پاس بچ گیا تھا یہاں پر اب بیٹے آتے question number 3 for complete oxidation one mole of organic compound required 3 moles of oxygen what could be the formula of that compound دیکھیں کتنا مشکل سوال ہے کہ اپ سے کہہ رہا ہے کہ unknown compound ہے unknown compound میں آپ کے پاس oxidation کرتے ہیں تو 3 mole oxygen کے ضرورت ہے ان میں سے کون سا compound ہو سکتا ہے آپ سب کی oxidation کرنی پڑتی ہے quickly وہاں پر یہاں دیکھئی solution a c d اور یہ جو آپ کو option دیا ہوا تھا b پر جب آپ ان کے oxidation کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں 3 moles oxygen کے ضرورت ہے سوائے ch3 ch2 oh ch k to جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا ch3 ch2 oh ch دیکھ رہے ہیں کتنا مشکل بھی mcq جو آسکتا ہے آپ کو امتحان میں کہ آپ کو ایک mcq پر ایک منٹ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کچھ mcq کے tricks بھی جان لیتے ہیں تاکہ کہ ہم اپنا time بہت آسانی سے save بھی کر سکیں next کی طرف بڑھتے ہیں پیٹے what is the number of molecules in 500 cm cube of oxygen under room conditions اب یہاں پر آپ بڑا مشکل سوال لگ رہا ہے لیکن آئیے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں room condition پہ ہم کہتے ہیں 1 mole of gas ویسے ہم کہتے ہیں 22.4 لیکن جب ہم cm cube کی بات کرتے ہیں that is 24 000 cm cube اب آپ کو mole معلوم کرنے ہوں نہیں کر سکیں گے اب اس value کو multiply کرنا ever get rose number سے آپ کیا کیجئے simple آپ 6.02 کو multiply 2 سے تو آپ کے پاس یہ بنے 12 point something 23 میں 10 کی 2 minus ہو جائے گی تو آپ consider کیا جائے گا ان کی آپ کو اور بھی practice کرنی پڑی گی بھی دیکھ دفعہ میرے سمجھانے کی بعد بھی آپ کو solve کرنا پڑے گا next question is used in the production of fast neutrons how many neutrons are present in 0.09 gram of 9 B L کو ہم یہا پر evagato number مان لیا بار solution मे ہمیں क्या dv beryllium के 9 on 4 मतलब इसके पास 4 proton होते है और इसके पास total 5 neutrons होते है विकॉस इसका mass 9 है आप minus कर दे है इसमे से अब आप को कितना mass दिया है हम हम पर mass दिया है 0.09 molecule mass कितना है इसका 9 है जब हम इसे divide करते है तो हम 0.0 बनाता है बगर calculator करेंगे 9 को 9 से divide करें 1 आएगा 0.09 दिखा वार इसको आप ने क्या बना दिया 0.01 से तो आपके पास answer आया 0.05 तो आपका option B is the right answer 0.05 multiply by Avagadro's number था लेकिन हमने Avagadro's number किसे मांग लिया था हमने Avagadro's number L कह दिया था तो हमने लिग दिया 0.05 L next question विटाम से which of these sample of gas contain the same number of atoms as 1 gram of hydrogen hydrogen का molecular mass है आपके पास 2 इन में से कौन सी ऐसी gas है जिसके number of atoms hydrogen चे same होंगे अगर मैं hydrogen की बात करता हूँ तो hydrogen के कितने मोल आ रहे हैं यहाँ पर 1 gram H2 यानि mass in gram 1 है molecular mass 2 है जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आसर आता है 0.5 इसका मतलब कि आपके पास hydrogen के कितने मोल आ रहे हैं सर hydrogen के 0.5 मोल आ अब आपको इन सब के क्विक मोल कालकुलेट करने काबन dioxide का आपके पास mass in gram कितना दिया हुआ 22 divided by 44 total कितने आपके पास यहाँ पर atoms बन रहे 1 carbon 2 oxygen तो आपने 3 neon में आपके पास neon अके था आपने 1 से multiply किया 20 को 20 से divide किया 1 answer आया लेकिन जब आप आए last option पर 8 gram of zone 8 को 48 से divide किया और 3 से multiply किया 0.5 so option अगर आप इन number से multiply नहीं करेंगे तो option A option B यह दोनों आपको सही लगेंगे इसलिए हम कहते हैं कि MCQ बलकि BCQ पूशे जाते हम ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सही है लेकिन हमारे पास जो best option है वो आपको select करना होगा नेक्शे बीटे हमारे पास which statement about one mole of metal is always correct इस लिबरेटेट बाई one mole of electrons इस लिबरे हमारे पास यहा पर लिखी हुई है one mole of a substance contains 6.02 exponent 23 of that substance किसी भी चीज़ का एक mole कोई भी चीज़ सवाल पूछा जाता था कि तराजू के एक तरफ अगर हमने 1 किलो रख दिया और दुसी तरफ 1 किलो लोहा रख दिया तो बताइए कौन भारी होगा तो बच्चे सायद सोच में पढ़ जाते थे बाद में जब बड़े हुए था वे कोई भी मेटल हो अगर वन मूल है तो नमबर अटम उसके बराबर होंगे हाइडरोजन से यह ट्रिक अगर आपको याद थी तो इस तरह के सवाल होगा जबाब हम फौरी दौर पे सकते है हम अगर आपको आपन लिख लिया मास इन ग्राम 18 है मॉल मास 180 है तो डिवाइट करेंगे क्या आपको आएगा सब 0.1 हम से पूछा जा रहा है कार्बन एटम कितने होगे टोडल कार्बन कितने है सी सिक्स है सिक्स में सिक्स है सिक्स मॉल्टिप्ला करते हैं तो क्या आता अजर 36 आता यहां पर वीश में पॉइंट आप भी पॉइंट लगा दीजिए किसी भी हाइड्रो कार्बन की जब कंबस्यन होती है तो उससे कार्बन डाउकसाइड और वाटर बनता है तो चाहे CH4 कंबस्ट कर ले या चाहे आप C2H4 कंबस्ट कर ले दोनों सूर्टों में जरुषथ होगी 6 की है और हम क्या कर रहे है हम सिंपल मुल्टिपला कर रहे है 2 से तो यहां कितना दिया भा 5 है 5 को कितनी जरुषथ होगी सर 10 की जरुषथ होगी नोट कर लिया आपने सेकिंड पर यहां نیکسٹ کوشن کے طرف بیٹا ہم بڑھتے ہیں اس طرح کے سوالوں کے بعد آپ کا confidence بیلڈ ہونا چاہیے کہ سر اگر میں ریڈ سپورٹ اچھے سے پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی تو میں اگزیم میں بڑی آسانی کے ساتھ سالف کر سکتی ہوں اس کی میٹریک آپ کو نہیں سالف کراؤں گا بھی بیکوز یہ بہت مرتبہ ہم نے کیا پرسنٹیج جب دی جاتی ہے جب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے سے ہمیں اس کا مول ریشو نکالنا ہوتا ہے مولکلر ماس سے ڈیوائٹ کرنے کے بعد جب آپ مولکلر ماس سے ڈیوائٹ کرنے کے بعد مول ریشو نکالتے ہیں تو سمپلس ویلیو سا ہمیں سب کو ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے آنسر کیا آ رہا ہے یہاں پر آپ کو اب ہی میں سا سا سالف بھی کر رہے ہیں C6H12O1 آ رہا ہے تو آپ کے پاس فارمولا بن جاتا ہے C6H12O چونکہ 1 ہم مشن نہیں کرتے ہیں اس ون vi filtro انشاءاللہ ہم 11 سے 20 سالف کریں گے اور اب میں چاہوں گا کہ 20 کے بعد کہ آپ جبھی MCQs ہوں گے ان کو آپ خود سالف کریں گے آپ کے پاس یہاں پر ٹرکس میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اگر کوئی MCQs کے بعد بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تو آپ مجھ سے 0333 2243031 پر پوچھ سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تو آنے والے ویڈیو لیکچز میں میں وہ بھی آپ کے سامنے ایکسپرین کر دوں گا بہت شکریہ اس ویڈیو لیکچز کے سننے کا بچوں اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ